موسیقی اسلام علیکم خوش آمدید پروگرام تیرے رنگ رنگ میں فوزیہ خان آپ کے ساتھ بیوز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مصوری کا یہ منفرد پروگرام آپ کو آرٹ کی مختلف ٹیکنیکس سبجیکس سبجیکس، ٹاپکس کے بارے میں انفرمیشن دے رہا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات دوسرے مختلف مصوروں سے کرواتے ہیں ان کی ٹیکنیکس، ان کی انسپریشن، ان کے سبجیکس اور زندگی کے بارے میں ان سے بات چیت کرتے ہیں پیورز مصور رنگوں سے شائری کرتا ہے لکیروں سے باتیں کرتا ہے بظاہر نظر آنے والی پینٹنگ اپنے درمیان، اپنے پیچھے، اپنے اندر ایک بہت بڑا میسج رکھتی ہے صرف وہ ایک چیز نہیں ہے دیوار پہ لگانے والی اس کو غور سے دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی مقصد ضرور اس میں ہوتا ہے ہسٹری آف آرٹ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی جب انسان کے پاس کوئی زبان نہیں تھی اس وقت بھی ایکسپریشن کا ذریعہ مصوری ہی تھی کسی بھی ملک کا آرٹ اور کلچر اس کی ریپریزنٹیشن ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کے مختلف ادوار پہچھانے جاتے ہیں ویورز مصور مختلف سبجیکس کو کیپچر کرنے کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکٹ کو پریزرف کرنے کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے بے شمار ایسی عمارات جو کہ اب نظر نہیں آتی ہیں یا کوئی ان میں پرابلم کیریٹ ہوتی ہے مثال کے طور پہ شاہی کلے کو لے لیں شاہی مسجد کو لے لیں اس کو اس وقت کی پینٹنگ کے ذریعے ہی دوبارہ رینویٹ کیا جاتا ہے ویورز میری آج کی پینٹنگ کا موضوع ہے پاکستان کا نورت پاکستان کے نورت میں واقعہ ہنزہ ویلی دنیا کے کسی بھی خوبصورت مقام سے کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے چھے سو سال پرانے بنے ہوئے کلے کو جس کو بلتت فورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کو وہاں کی حکومت نے پریزرف کر رکھا ہے وہاں کے راجاؤں کے ضروریات زندگی اس کلے میں پریزرف کر دیے گئے ہیں مثال کے طور پہ اس وقت جو جولری استعمال ہوتی تھی پورٹری استعمال ہوتی تھی جو ان کا جنگی ساز و سمان استعمال ہوتا تھا وہ تمام اس کلے میں رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور اس دور کو پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں اور محسوس کر سکیں میرے خیال میں یہ ایک بہت زندہ مثال ہے جس کے ذریعے ہم اس دور کو پڑھ رہی ہیں جبکہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے لیکن ان چیزوں کے ذریعے ہی ہم ان کو پڑھ پاتے ہیں صدیوں پرانا یہ قلعہ مجھے بہت انسپائر کرتا ہے اور اس چیز کی واضح مثال نظر آتا ہے کہ انسان فانی ہے چیزیں رہ جاتی ہیں انسان چلا جاتا ہے انسان اپنے اچھے کام اور اچھے عمالوں کی وجہ سے ہی یاد رہ جاتا ہے اس کی کھڑکیں اس کلے میں واقعہ کھڑکیں جو کہ وادی کی طرف کھلتی ہیں وہ بہت زیادہ انسپریشن رکھتی ہیں میرے لیے کہ جس آرکیٹیکٹ سے اس دور کے آرکیٹیکٹ نے اس کو بنایا ہے وہ قابل تعریف ہے جس کو میں اپنی اس پینٹنگ کے ذریعے کیپچر کرنے کی کوشش کروں گی نمائیہ جس قدر وحشت کا سما ہوتا جاتا ہے میرا چرچہ بیانبہ در بیانبہ ہوتا جاتا ہے تصور لا رہا ہے کھینچ کر تصویر رنگ و بو میرا زندہ میری خاطر گلستہ ہوتا جاتا ہے تو آئیے ویورز کینوز پر ایکریلک کلر سے چھ سو سال پرانے اس دور میں شامل ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی